موسیقی بادل بڑھ سے سرکو برپانی زمان ٹرافک کی روانی متاثر منشہ جیل میں پانی کی سطح میں اضافہ برقرار بدین کے ال بی او ڈی کے زیرو پوائنٹ پر شگاہ پڑھنے کا خطرہ علاقہ مکین حفاظتی بند کو مضبوط بنانے میں لگ رہے شہداد کوڈ وینڈ کے شگاہ کو پر کردے کی کوششیں جاری دادوں میں سلاف میں تباہی مچا دیں متعدد کچھ مکانات گر گئے خیرپور ہنگوجہ کونی شہرہ پر بھی سلاوی پان جمع جکب آباد میں راشنگی تقسیم کے دراند بدنظمیں متاثرین دستوں گرے با کئی خواتین بے ہوش خیرپور میں بھی ہلڑ بازی پیز گنچ میں سمان تقسیم نہ ہو سکا انتظامیہ نے راہ کو سمان کی منتقلی شروع کر دی متاثرین کا احتجاج مزیرالہ سنگ مراد علی شاہ کا سینون کا دورہ ریلیٹ کیمپ میں انتظامی عمر کا جائزہ لیا متاثرین کی شکایات کا نوٹس لیا ڈی سی جامشوروں کی سرزنش انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کی ہدایت نیشنل فلڈ رسپونس کورڈینیشن سینٹر میں نیشنل فلڈ جش ووڈ کا اجرہ ایسے نقوال کہتے ہیں پاکستان کو تاریخ کی سب سے بڑی آفت کا سامنا ہے پوچل کے ذریعے متاثرین میں انداز تقسیم کی جائے گی پانی اترنے کے بعد ہی نقصانات کا اندازہ ہو سکے گا سواق پر سلاوی پانی ٹراؤ فش کی دو سو سزائد ہجریز ساتھ بہار کر لے گیا کرون روپے کا نقصان سلاق سے مدین چیل بہرین گبین جببہ اور دیگر علاقوں میں ٹراؤ فش ہجریز تباہ ہوئی متاثرین دفراہ بے جو اسکار کی گئے فاتون جج کو دھمگانے کا کیز اسلام آباد کی انصدادی دشت گردی عدالت نے عمران خان کی سمانت میں 20 ستمبر تک توسیق کر دی جج نے لیمانگز یہ کہ جہاں تفتیش جوائن کرنی ہے کریں ہم کوئی آرڈر یا ڈیریکشن جاری نہیں کر رہے واکیل بابا روان نے پروسیکیوٹر کے خلاف بیان ریکارڈ پر نا لانے پر کاروائی کا مطالبہ کیا اور کہا یہ ضائع کر لیں گے تفتیش کرنی ہے یا حراظ پر چاہتے ہیں پروسیکیوٹر رضوان عباسی بولے تفتیش کا طریقہ کار جی آئی ٹی یا تفتیشی افسر نے تیہ کرنا ہے خان صاحب آج کتنے خطرناک ہوں گیا عدالت آمد پر صحافی کا عمران خان سے سوال جواب دیا کہ بہت بہت خطرناک ہوں گا صحافی نے پوچھا پہلے باہی ایمکیو ایم پھر نواز شریف اور اب آپ مائنس ون کا فارمولہ کب تک چلتا رہے گا نواز شریف اور بانی ایمکیم سے نواز نہ نہ کرو عمران خان کا جواب سوال کیا اگر کسی پر جیل میں تشدد ہو اور ہم قانونی کاروائی کی بات کریں تو کہ یہ دہشتگردی ہے یہ ملک اور دہشتگردی کے قانون کے ساتھ مزاق ہے عمران خان کو کسی ادارے کو گالی دینے میں کوئی شر نہیں بزدل انا پرست و تکبل میں ڈوبا ہوا شخص خطرناک ہی ہوتا ہے عدالتوں کو پتہ چل جانا چاہیے عمران خان کو ندامت ہے ناشرمندگی مریم عزید کے وار کہا یہ سلامتاسین کے آتے پر بھی سیاست کرتے ہیں متاسین کے جذبان سے کھیل کر انتشار پھلانا چاہتے ہیں عمران خان سلامتاسین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم ایک ہے لیکن ایک سیاسی پارچی مہین چلا رہی ہے وزیر تلاصن شرجل میمن کی تنقید کہا ایک رہنما جالی تصویر شیئر کرتا ہے وہ شخص دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے رفاقی حکومت نو تصویر نون اور شین کی سیاست آر پار ہو جائے گی پی ڈی ایم الیکشن سے پہنے ٹوٹ جائے گی شیخ رشید کی پیش گوئی کہا مفتا کے رونے سے ماہشت ٹھیک نہیں ہوگی یو این میں خطاب ایک بہانہ ہے اصل میں نواز شریف کو منانا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے شیری مزاری پر درج مقدمہ خارج کر دیا شیری مزاری پر ڈی جے خان نے ارازی کا ریکارڈ غائف کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا سابق شیف جج گلگل دلتستان رانہ شمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر مشروط معافی مانگ لی رانہ شمین نے اپنا جواب ہائی کورٹ میں جمع کر آدیا کہا عادیہ کو سکینڈلز کرنے کا سوچ بھی نہیں کر سکتے عدالت کا کوئی حاضر سرویس جج تنازے میں شامل نہیں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں کراچی میں شہری اپنا دفاع خود کرنے لگے کورنگی میں ڈاکوں کی فیکٹری مالک کو لوٹنے کی کوشش فیکٹری مالک کے ڈاکوں سے فرسٹل چھن لیا فارنگ سے دون ڈاکوں حالات اپنا تفریح میں ایک چفز رقم لے کر بھاگ گیا کراچی میں ڈاکوں بے خوف ہو کر وارداتے کر رہی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو یقین دلایا گیا ہو کہ پکڑے گئے تو چھوٹ جاؤ گے حمیر جماعت اسلامی کراچی حافظ عمرمان برس پڑے بولے شہریف خوف کے باعث مقدمہ درش نہیں کرا رہے لکی مروت میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی فائرنگ کے تواتلے میں چار دہشت گرد مارے گئے علاقے میں سرچ آپریشنز آرے فضائی انوگی میں خطرنات حد تک اضافہ ائر کوالیٹی انڈیکس کی رپورٹ میں آج لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں تیزٹرہ نمبر پنجاب کے ہاسپیلز میں سانس جلد اور پھیپنوں کے امراض میں انتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ڈالر کی بلن پرواز جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے بیاسی پیسن مہنگا ڈالر دو سو تیس سپے کا ہو گیا اس طرح آباد اور آول پنڈی میں ڈینگی کیسز میں اضافہ مزید دو سو کیسز رپورٹ ہاسپیلز میں جگہ کم بڑھنے لگی ڈینگی متاثرین کی تعداد چھ سو اچ سٹھ ہو گئی بخار کی دوا کی بھی کلک پیدا ہو گئی ملکہ ایلزبیت کی وفاہ پر آج پاکستان میں ایک روزہ سو قومی پر چم سر دیگوں اہنجانی ملکہ کا تابوت بیل مرل کیسل سے اینڈبرہ منقدر آخری رسمات انیس ستمبر کو ادا کی جائیں گی برطاندی کینگ چارلز سو ایم ویسٹ مینسٹر ہال پہنچ کے ہاؤس اف کومنز اور ہاؤس اف لارس سے ملقات کریں گے